ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور ٹیبل پر زور زور سے ہاتھ مار کر چلا رہے تھے یہ وہابی کیا جانے غوثِ آزم دستگیر کی فضیلت اور ان کی کرامت ان کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو پندرہ پارے کے حافظ تھے اب یہ بات صحیح ہے کیا غلط ہے چلیے یہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں سورہ کریمہ کی اللہ نے فرمایا اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا تم ایک چیز نہیں جانتے تھے مولوی بولتا ہے پندرہ پارے لے کر نکلیں یہاں پرانی ایک ان بولتا ہے کوئی بھی ایک چیز لے کر نہیں آتا آنکھیں لے کر آتا ہے کان لے کر کیا آتا ہے دماغ لے کر کیا اس کا مطلب علم نہیں فیکلٹیز آف نالج نہیں فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے علم کی صلاحیتیں استعدادات لے کر آتا ہے علم لے کر نہیں نالج لے کر نہیں فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے علم نہیں استعدادات علم لے کر آتا ہے علم نہیں علم کی صلاحیتیں لے کر کیا آتا ہے لا تالمون شیعہ کوئی آدمی جو نبی تک تو ایک چیز نہیں جانتا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ایک چیز نہیں جانتا اس کے خلاف جو بولے فرا بزرگ ایسا فرا صاحب ایسا ایک بارے قابض تو ایسے تھے ویسے تھے ساری باتیں بلکل ڈھکو سلا ہیں بے بنیاد بات ہیں سب واہیات بات ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ اس لئے کہ قرآن حکم کی قصوٹی ہے اس کا میعار اس کا کرائیٹیرین اس کو رب کر دیتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ مَحَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا وَجَعَنَ لَكُمْ سَمَعَوَ الْأَوْسَعَوَ الْأَفْدَةِ استعدادات لے کر کیا آتا ہے فیکلٹیز لے کر کیا آتا ہے نالج لے کر نہیں علم لے کر نہیں آتا لا تعلن مونش ہے تمہیں ایک چیز نہیں جانتے ہیں